بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں اس پر بات کر چکا کہ نحج البلاغہ میں مولای رینی صحابہ کرام علیہ مردبان سے متعلق ان کے خواس گنوائے وہ شبہ دار تھے وہ روزہ دار تھے ان کی پیشانیاں فرماتے ہیں کہ بکری کے سر دو سینگوں کے درمیان جس طرح اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہیں ان کی یوں سجد کسرت سجود سے ان کی پیشانی پر یہ حال بن جاتا ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی آنسو بہا بہا بہت سارے فضائل بیان کیے لیکن وہ بالعموم تھے بغیر نام لیے حضرت علی کرام علیہ ورجل کریم نے نام لے کر بھی صحابہ کرام کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا جو کہ ہمیں صرف ایک تصویر دکھائی جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں خلافہ راشدین کا تینوں کا حضرت علی کے ساتھ کوئی مخاسمہ تھا کوئی لڑائی تھی ایسا کچھ نہیں یہ کہانی ہے ساری کے ساری جو اختلاف کی ابتدا ہوئی وہ ملوکیت سے ہوئی حضرت علی کی خلافت کے اپنا دور میں جب حضرت عثمان کی شہادت کا بہانہ بنا کے قصاص کا ایک پورا کا پورا وہ بدایا گیا معاملہ وہاں سے اختلاف کی آخاز ہوا حضرت علی کا اختلاف وہاں سے آگے شروع اس سے پہلے یہ صورت پیش کرنا کہ خلافت راشدہ میں اختلاف تھا وہ اسلام کا آئیڈیل نظام تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اس میں اب اس پر یہ میرا جو کال ہے اس کو رد کر دیجی ابھی جو میں حضرت مولا علی کا کال بیان کرنے لگا ہوں نحج البلاغہ سے اس کو لے لیجی نحج البلاغہ جو سید رزی شریف نے مرتب فرمائی ہے حضرت علی سے منصوب ہے دوسری جلد صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس حضرت علی فرماتے ہیں وَقَالَ سَيِّدَا عَلِيٌ قَدْ شَا وَرَا عُمْرَ بِنَ الْخَطَّاب حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے روم کی جنگ کے پہلے مشاورت کی بزاعت خود شرکت پر مشاورت کی حضرت علی سے مشورہ لیا کہ اہلی یہ بتائیے کہ روم کا جو اپنا فتح روم کا جو تھا اس میں جنگ تھی اس میں کیا مجھے خلیفہ کو بطور خلیفہ حضرت عمر نے مشورہ کیا شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مشورہ کس سے لے رہے ہیں حضرت علی سے آگے چلنے سے پہلے رک جائیے اگر کسی شخص کا اختلاف ہو کسی شخص کی لڑائی ہو یہ نحج البلاغہ ہے اس کی بیس پہ یا پھر ان چیزوں کو نحج البلاغہ سے علاق کرا دیجئے ان کی بیس پہ اگر کسی شخص کا پھڑا ہو لڑائی ہو اختلاف ہو نہ مانتا ہو وہ ایسے شخص سے جس سے متعلق اس کا اعتماد ہی نہیں ہے اخلاص کا اس سے وہ جا کے کرے گا وہ ایسے شخص سے متعلق جس پر بڑے بڑے الزام ہو اس سے متعلق وہ ایسے شخص سے مشورہ کرے گا کمال کی بات ہے حضرت عمر نے مشورہ کیا اور حضرت علی سے مشورہ کیا حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی ان اسلامی لشکر اساکر اسلامی کے ساروانگی کے بعد مسلمانوں کا کوئی مرجع نہیں ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کر سکے فرما لئی نحج البلاغہ کے لفظ دوسری جلد چوبیس اور پچیس اہل تشیر کے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں خود نحج البلاغہ کسی کی بات نہ سنیں رد کر دیں گے مولوی اٹھا کے اے عمر آپ کے بعد کوئی مرجع نہیں ہے جس کی طرف لوگ رجوع کریں اگر حضرت علی ان کو خلیفہ حق کی نہیں مانتے تھے تو یہ جملہ بنتا ہے علی کا زبان سے ادا کرنا یہ نحج البلاغہ کا جملہ ہے پھر اس کو نحج البلاغہ سے نکالی ہے آگے فرمایا ایک حرب کا جنگ کا ماہر بندہ ان کے ساتھ بھیجئے وحفظ ماہو احل البلائی والنسیحہ اور اس کے ساتھ ان کو جنگی مہارت اور بصیرت رکھنے والا نصیحت کرنے والا شخص ان کے ساتھ کر دیجئے ان کے ساتھ روانہ کر دیجئے آگے فرمایا فَإِنْ أَذْهَرُ اللَّهُ فَزَاقَ مَا تُحِبُو اگر اللہ نے فتح دے دی تو یہ وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں اگر اللہ نے غلبہ دے دیا وَإِنْ تَكُنْ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْعَنْ لِلنَّاسِ وَمَثَابَتًا لِلْمُسْلِمِينَ اور اگر اس کے الٹ ہوتا ہے یعنی اگر بلفل شکست ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لیے آپ محفوظ پناہ گاہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے مرجع ہیں تو وہ تو قائم رہے گا یعنی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا وہ محض ایک جنگ کی شکست ہوگی لیکن خلیفہ راشد جس جو مرجع جس کو حضرت علی نے خود مرجع قرار دیا حضرت علی نے حضرت عمر کو مرجع قرار دیا اس نحج البلاغہ کی ان سطور میں تو فرمایا کہ پھر اگر بلفرض خدا نہ خاصا وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شکست نہیں ہوتی ہے شکست ہو جاتی ہے فتح نہیں ہوتی اسلامی لشکر کو تو ان کا مرجع تو قائم رہے گا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ اندازہ کر لیجئے یہ حضرت علی کی رائے تھی حضرت عمر کے بارے اور یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضرت علی کے بارے پھر حضرت عمر نے حضرت علی کا مشورہ مانا ہمارے ہاں جب سے پڑھنے لکھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے فرقہ بندی زور پکڑ گئی ہے مولوی کو سنتے ہیں اہل سنت زاکر کو سنتے ہیں اہل تشیع اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کا کتاب کی کاف سے تعلق ہی نہیں ہے اور یہ ہم عوام کا قصور ہے علماء کا تو ہے ہی عوام کا قصور ہے کہ وہ بلاتے ہی اس لوگ اس بندے کو ہیں جو کام کو چک کے رکھتا ہے چوتھے گیر میں رکھتا ہے بکتا وہ والا اسلام ہے جو لڑانے جگڑانے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بکتا وہ اسلام ہے تو خدا کا خوف کیجئے فرقہ پرستی سے متعلق حضرت علی کا کال میں بتا چکا ہوں آپ کو فرقہ نہیں بن حضرت علی نے فرمایا کہ فرقے سے فرمایا فرقے سے بچو فرقے سے بچو آمت الناس کے حوالے سے فرمایا فرقے سے بچو کیونکہ آمت الناس سے جدا ہونے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے بکری اپنے ریور سے جدا ہو جائے اور پھر اس کو بھیڑیا شکار کر دے اور آگے فرمایا من آدہ الہ آزہ شعاری فقتلوہو ناجو بلاغہ کی دوسری جلد میں ناجو بلاغہ کی دوسری جلد میں سبق یاروں اور بارہ پہ فرمایا جو تمہیں فرقہ پرستی کی دعوت دے اسے قتل کر دو تو لہٰذا یہ جو فرقہ اختلافات ہو سکتے ہیں سیاستہ میں بہت کچھ موجود ہے بنو میہ سے متعلق وہ چیزیں حق ہیں لیکن خلافت راشدہ کو اور خلافہ راشدین کی مقدس شخصیات کو اور یہ وہ لوگ اب یہ بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کنٹیبیشن اہد مکی دور میں ساری کی ساری مدنی دور تو سامنے آتا ہے مدنی دور میں تو ایک پوزیشن تھی سٹیٹس تھا مکی دور میں جس نے سب سے پہلے اپنا ازور کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے اپنے مال اسباب اپنی قوتیں اپنے وسائل اپنے قبیلیں جو کر سکتے تھے خرچ کیا تو مطلب صرف مسلک بندی اور مسلک کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات پر کیچر چالا جائے یہ بڑا نامناسب عمل ہے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہم سب کی اور آخری بات اسی زمن میں وہ حضرت علی نے نحج البلاغہ میں پہلی جلد صفحہ نمبر سو اور صفحہ نمبر ایک سو ایک پر اور اسی کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی نکل کیا وہ بھی سن لیجئے صحابہ اکرام کے اعصاب بیان کی حضرت علی نے کافی سارے اعصاب بیان کر کے اینڈ پہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عمر کی قسم وَالْعَمْرِ لَوْكُنَّ نَعْتِي مَا آتَيْتُمْ مَا قَامَ لِلْدِّينِ عَمُودٌ وَلَا أَخْذَرَّ لِلْعَيْمَانِ عُودٌ حضرت علی کا قول نحج البلاغہ میں بھی ہے اور باکر مجلسی نے علامہ مجلسی نے بہار الانوار تیسری تیسمی جلد تیسمی جلد تین سو اٹھائیس نمبر صفحے پہ بیان کیا صحابہ کے یہ اعصاب بیان کر کے آگے فرماتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم اگر ہم بھی یہی کچھ کرتے فتن و فصال لاتے جو تم لائے ہو یعنی اپنے دور کے وہ لوگ جو صفین میں آئے تھے اور حضرت علی کے ساتھ الوار اٹھا رہے تھے ان میں سے اکثر ظاہر ہے صحابہ اکرام تھے حضرت علی اور اپنا صحابہ اکرام کی اگلی نسلیں تھی کچھ صحابی بھی تھے اگلی نسلیں تھی جاننے والے تھے حضرت علی ان کو کبار صحابہ اکرام جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ان کی عظمت اور ان کی اپنا ان کے دین کے مقام و مرتبے اور ان کی پختگی کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ میری عمر کی قسم اگر یہ کچھ وہ لاتے جو فتنے میں اب تم مبتلا ہو گئے ہو فرقہ پرستی کر رہے ہو خلیفہ حق کے خلاف خروج کر رہے ہو اور وہ خلیفہ حق جو بقول نحج البلاغہ انما شورا للمہاجرین والانسار فانجتماعو علی رجل وسمہو اماما قان ذالک ذالک للہ لدان کہ جس کو مہاجرین اور انسار کی شورا نے منتخب کیا ہو اور اسی کے اندر اللہ کی رضا بھی ہو اس خلیفہ کی خلاف تم خروج کرنے آئے ہو فرمایا کہ اگر تم جیسے لوگ ابتدائے اسلام میں سے آپ اکرام ہوتے تو نہ اسلام تو نہ دین کا یوں ستون قائم ہوتا اور نہ دین کی شاخ سرسبز و شاداب ہوتی یعنی حضرت علی نے ان کی عظمت بیان کی اور ان کو تنبیح فرمائی کہ ان کے نقش قدم پہ چلو جن کی مہنتوں وحدت کے تصور جن کی ایک دوسرے کے لیے عیسار اور دین کے لیے عیسار اور بہنی اتفاق اور یگاغنت اور دنیا سے دوری اور دین سے رغبت یہ دنیا داری کے لیے سارا تھا نا تو دین سے رغبت ان معاملوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر ان لوگوں میں یہ والا کردار ہوتا تو اسلام کھڑا نہ ہو سکتا تو اسلام کو کھڑا کرنے میں یہ مضبوط کردار تھے اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق دے